سوامی جی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ راہل گاندھی کے چہرے پہ ہلکی مسکان ہے جو بات کہہ رہے ہیں ان کے ایک ایک شبد میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں وہ بچلت ہیں یا کہیں پریشان ہیں نہ ہی یہاں ناپ تول کے بول رہے ہیں بلکہ ستہ سفورت ان کے اندر سے یہ نکلتے ہوئے شبد نظر آ رہے ہیں کیا کچھ آپ دیکھتے ہیں اور یہاں سے کیونکہ یہ بات یہاں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب یہاں سے راجستان کا جو چناوی سمر ہے اس کی شروعات ہوتی ہے کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں کیسے دیکھا جائے راہل نے جو کہہ دیا ہے کلین سویپ کرے گی کانگریز پارٹی اس میں کتنا دم آپ کو دکھائی دیتا ہے یہیں سے اس چرچہ کی شروعات کرتے ہیں دیکھے راجی جی کیول راہل گاندھی کے چہرے پہ مسکان نہیں دکھائی پڑ رہی ہے آج جتنے بھی ہم جیسے دیش بھکت لوگ ہیں ان کے چہرے پہ مسکان دکھائی پڑ رہی ہے راہل گاندھی نے ایک سندرب تو لیا انہوں نے کہا کہ تھالی وجوائی دیا جلوائی مومبتی جلوائی پتہ نہیں کیا 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 آپ کو بھی سپنن ہوگا جب اچانک رات کو آٹھ بجے تالہ بندی کی گھوشنا کی گئی تھی جو لوگ بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہتے ہیں بڑے بڑے فلیٹس میں رہتے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوئی دیش کے جو گریب لوگ تھے جو جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں اور دس بھائی دس کی جھگی جھوپڑی میں آٹھا ددس لوگ سوتے ہیں جب ان کو باہر نکل پہ پولیس ڈنڈے سے مارا کرتی تھی اور وہ گھر کے اندر بنتے کھانے کے لیے نہیں تھا اور راجی جی میں اپنا انبھاو بتاتا ہوں آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا آلپ مدھیم ورگ کے لوگوں کو جو پندرہ بیس ہجار روپے کماتے تھے بھیگ مانگتے میں نے دیکھا ہے اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو جو خوددار لوگ تھے ان کو بھیگ میں نربر دیکھا ہے پلیٹ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دال اور چاول کھاتے تھے کیونکہ ان کے پیٹ کھالی تھے ایک مورتہ پونھ ننڈے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اٹیچی کے اوپر اپنی تین سال کی بیٹیا کو لٹاتی ہوئی ایک ماں کو اٹیچی کو گھسٹتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بارے سو کلومیٹر ایک بیٹیا نے اپنے باپ جس کی پیر کی جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی سائیکل میں بٹھا کے بیہار تک بارے سو کلومیٹر اس نے سائیکل چلائی تھی یہ دیش کی دردشا کر دی تھی ایک مورتہ پونھ ننڈے نے دیش کی پوری ارسفوستہ کو برباد کر دیا تھا گریبوں کو پریشان کر دیا تھا اور لاتھیا پولیس کی چاروں طرف سے گریب جنتہ کو پڑ رہی تھی ایک اور چیز دیکھئے اس دیش کے راجنیتہ راجیب جی دوسرے دیشوں میں سو سو ایکڑ جمین کھارید رہے ہیں دوسرے دیشوں میں سو سو ایکڑ جمین کھارید رہے ہیں گانجے کی کھیتی کرنے کی اور وہ گانجے کی کھیتی کر کے اس کی جو ڈرکس بن رہی ہیں وہ ہمارے دیش میں کس پرکار سے آ رہی ہیں یہ آپ نے دیکھا پچھلے سالوں میں کس پرکار سے پورٹس میں اس کی سپنگلنگ ہوئی اور بعد میں کوئی بات نہیں ہوئی اور دو تین چیزیں دیکھئے راجیب جی افغانستان جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا لٹا پٹا دیش ہے برباد دیش ہے افغانستان کے ایک کرکٹ کھلاڑی کو سہن نہیں ہوا وہ دیکھ نہیں پایا احمد آباد کی سڑکوں میں ہندوستان کے گریب لوگوں کو سڑکوں کے کنارے سوتے ہوئے اس کا بھی ہردہ ٹوٹ گیا صبح چار بجے جا کے گریبوں کو اٹھا اٹھا کے اس نے پیسے دیئے ہیں دیوالی ہے تمہاری دیوالی کو مناؤ راجی جی سمجھئے ایک مسلمان ویکتی ایک مسلمان ویکتی جسے بھکت لوگ دن بھر گالی دیتے ہیں اس نے جا کے ہندووں کو اٹھا اٹھا کے پیسے دیئے کہ اپنی دیوالی اچھی طرح سے مناؤ یہ ہندو مسلمان ایکتا کی ادھارن ہے راجی جی ایک اور بات سنی ہے بھکت لوگ آپ کے ویسے جادے ہوتے نہیں ہیں لیکن جو بھی ہیں سنیں اگر محمد شمی نہ ہوتا ہندوستان سیمی فائنل میں نہ پہنچتا اس ہندوستان کو وشگرو اگر بنے گا فائنل میں پہنچا سیمی فائنل نہ جیتتا محمد شمی نے اور محمد شمی سے کسی نے پوچھا محمد شمی نے اسی پرکار کا جواب دیا جیسے اشواک اللہ خان نے دیا تھا اشواک اللہ خان نے جو کہا تھا وہی محمد شمی نے کہا اس نے کہا اپنے دیش کے پرتی میری اتنی زیادہ خودداری ہے اتنا زیادہ سمرپن ہے مر جاؤں گا ہندوستان کے اوپر آنچانے سے پہلے یہ محمد شمی کے شبد تھے یہ اس آبادی کو جو دیش کو گورمانویت کر رہی ہے دیش کو آگے بڑھا رہی ہے اس کو کس پرکار سے بدنام کرتے ہیں اور اگر آج سارے مسلمان پاکستان چلے گئے ہوتے تو سیمی فائنل میں ہندوستان نہ جیتا فائنل میں نہ پہنچتا یہ ہندو مسلمان سکھ ایکتہ کا پرمان ہے اور جس پرکار سے آپ دیکھئے وہاں پہ تیلنگنا کے اندر بہت بڑی ابینیتری جو بی جے پی کی بہت سشکت نیتا تھیں آج انہوں نے کانگریز جائنٹ کی ہے یہ پریورتن ہو رہا ہے راہول گاندھی جو کہہ رہے ہیں اور ہم تو خید چھے مہنے سے کہہ رہے ہیں راہول گاندھی نے تو آج کہا ہے واسفکتہ میں اتنا بڑا انڈر کرنٹ ہے راجیب جی یہ دیکھئے گا انیس سو ستتر چوراسی سے آگے کا انڈر کرنٹ ہے بی جے پی پورتی اتحای سے صاف ہو جائے گی اور موڈی جی اس لئے بدحواسی میں اس پرکار کی بات کر رہے ہیں جو ہم اور آبک کرنے سے کتراتے ہیں وہ دیش کے پردان منتری فانسی کی اور ہنساتمک باتیں کر رہے ہیں ایک ہنساتمک لوگتانترک مطدان کی پرکریہ میں ہنسا گو لا رہے ہیں کیونکہ ان کے گرو جو ہیں وہ گوڑ سے ہیں پندرہ تاریخ کل گوڑ سے